ہم نے تین ملین ڈالر کی غیر قانونی فنڈنگ کا ثبوت دی ہے گنمارک سے تقریباً ڈھائی لاکھ تاؤدی عرب سے تقریباً سات لاکھ تاؤدی ریال جو سارا نہ آتے ہیں اس کا ثبوت دی ہے یو اے ای سے تقریباً چھ لاکھ اسی طرح اور ملکوں سے ہم باقاعدہ دستا ویزی ثبوت دے چکے ہیں ہم ان ایداروں سے انصاف لیں گے یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے مجھے کہا جاتا ہے مجھے بتایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر تمام سچائی سامنے آگئی تو شاید یہ قومی سلامتی کا معاملہ نہ بن جائے شاید اس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم دی سٹیبلائیز نہ ہو جائے آپ نے بڑے تفصیل سے آج کی کاروائی کا ذکر کیا میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ثبوت کیا دی ہیں بارہا اس کا پوچھا جاتا ہے تو میں تھوڑی سی آپ کو ایک سمری پیش کر دوں جو آج تک ہم نے شاید پیش نہیں کی کہ صرف امریکہ سے ہم نے تین ملین ڈالر کی غیر قانونی فنڈنگ کا ثبوت دی ہے ہم نے ڈینمارک سے تقریباً ہائی لاکھ ان کے کرونر کے ثبوت دیے دستاویزی ثبوت ہے اس کے علاوہ سعودی عرب سے ہم نے تقریباً سات لاکھ سعودی ریال جو سالانہ آتے ہیں اس کا ثبوت دی ہے یو اے ای سے تقریباً چھے لاکھ جو ایمیریٹس کے دینار ہے سالانہ اسی طرح قطر اسی طرح اور ملکوں سے ہم باقاعدہ دستاویزی ثبوت دے چکے ہیں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں اور اس دستاویزی ثبوت کو مسترد بھی نہیں کیا گیا صرف یہ ہے کہ اس کو آرٹر میں یہ ریفلیکٹ نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے جب یہ تسلیم ہو جاتا ہے کہ یہ مستند ایویڈنس ہے تو پھر ازام ثابت ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو تئیس بینک اکاؤنٹ ہیں جن میں بہت بڑے پیمانے پر غیر قانونی پیسہ آیا اس کو آپ سامنے لائیں تو اس کو سامنے اس لیے نہیں لاتے کہ وہاں پہ جو تمام دستاویزی ثبوت ہے پیسے کا جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے کمیٹی پر اعتراضات تھے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہے فیکٹ ہائیڈنگ ہو رہی ہے یہ ورنہ یہ تین سال کا عمل چند مہینوں کی ہے چند مہینوں میں یہ معاملات تیہ جاتے ہیں تو آج ہم نے اس حد تک گئے ہیں ہم نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ آپ کہ آپ کہ اس کی سکروٹنی جو ہے یہ پروفیشنل آڈیٹرز کا کام ہے اور یہ انشاءاللہ اگر تمام ڈاکومنٹس بشمول تئیس بینک سٹیٹمنٹس وہ سامنے ٹیبل پہ رکھ دیے جائیں تو چند دنوں میں اس کی سکروٹنی مکمل ہو کے اور جو اس میں چیزیں مواد نہیں شامل مثلا پاکستان تحریک انصاف آج تک کہتا ہے کہ دوہزار تیرہ کم ریکارڈ نہیں دیں گے جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ٹی او آر کی یہ شکہ ہے کہ پانچ سال فائی فسکلیرز کی آرڈٹ ہوگا تو کمیٹی کہتی ہے کہ جی ہم کیا کریں وہ ہمیں نہیں دیتے تو کمیٹی بے باز نہیں ہے قانونی طور پر سپریم کورٹ نے امپاور کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو وہ ان کو ڈائریکٹ کریں وہ ان سے کہے یاگر نہیں دیتے ہیں تو تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیویٹ کریں اور وہ تمام ریکارڈ نکلوائیں کیونکہ دوہزار تیرہ کا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس کا سکروٹنی ہونی ہے تو اس لیے ہم پہلے دن سے شکایت کر رہے تھے کہ یہاں سکروٹنی ہو ہی نہیں رہی یہاں سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ عملی طور پر نہیں ہو رہا ہم آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اسی نوے کے قریب سکروٹنی کمیٹی کی ہیرنگز ہو چکی ہیں ہم سے ڈاکومنٹ چھپائے جا رہے ہیں اور ٹیو آر نمبر ون کیا کہتا ہے کہ دونوں فریقوں کے سامنے سکروٹنی ہوگی عملی ہمارے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے ہمارے سامنے جالی ڈاکومنٹ رکھ دئیے گئے ہیں اور ہمیں کہا اس کی تصدیق کرو تو اس سے ہم نے انکار کیا اور مجبور ہو کے ہم الیکشن کمیشن میں آئے کہ آپ اب یہ حکم سادر کریں کہ یہ جو سیکرس ہی ہے جو آپ کے پریویس احکامات موجود ہیں جس کو ہمارے وکیل صاحب نے اپنے تفصیل سے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے وہ آرڈر پڑھ کے سنائے کہ آپ کا یہ آرڈر کہتا ہے کہ سیکرسی کی ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی آپ کا یہ آرڈر کہتا ہے کہ تمام ریکارڈ پبلک ریکارڈ ہے تو ہم نے وہ پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ تمام ریکارڈ ٹیبل کی اوپر آئے اور پھر اس کی سکروٹنی میں کوئی امید بنے گی کہ شاید اس پروٹنی مکمل ہو سکے یہ آج کی کانوائی ہے ہم امید رکھتے ہیں ہم امید رکھیں گے پاکستان کے ادارے ہیں الیکشن کمیشن بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں ہم انہی اداروں سے انصاف لیں گے یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے ایک حکمران جماعت یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے مجھے کہا جاتا ہے مجھے کہا جاتا ہے مجھے بتایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر تمام سچائی سامنے آگئی تو شاید یہ قومی سلامتی کا معاملہ نہ بن جائے شاید اس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے میرا جواب ان کو یہ ہے کہ سچائی کو چھپانے سے نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز ہوتی ہے سچائی کو سامنے لانے سے اگر ایک حکمران جماعت جو کہ ہمارے الزامات ہیں اتنے بڑے پیمانے پر غیر قانون اس کی فنڈنگ ہوئی ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چیز جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس طرح نیشنل سیکیورٹی سرو ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی بہت شکریہ